ہمارے مو سے دے نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال عمران خان اب پاکستان کے وزیراعظم نہیں دہے پاکستان کے اب وزیراعظم شہباز شریف ہیں لیکن اس دوران جو کچھ ہوا اس میں سیٹنگ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے میرے پاس دو انفرونی کہانیاں ہیں اپنی اس ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن آپ سے پہلے وہی درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکان کا بٹن بھی دوستو نو اپنل کو جب تلیقی عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی یعنی ہفتے کا روز تھا اور قومی اسمبلی کا بار بار اجلاس ملتوی کیا جا رہا تھا اور اس دوران اسلام آباد میں کچھ غیر ممولی مومنٹس ہوئیں جس حوالے سے ہر پاکستان کے میڈیا پرسن نے اینکر نے اپنے اپنے انداز سے جو ہے اینڈلنگ کی اور ایک بات یہ سب نیائی کہ شاید عمران خان جو ہے وہ سٹنگ آرمی چیف جنرل کمر جنید باجوا کو سیر کرنے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ جنرل فیرز حمیر نے آرمی چیف کا نوکلکیشن جاری کیا جانے لگا ہے اس دوران میڈیا پر کافی زیادہ حل چل ہوئی تو اس کی اندرونی کہانی مائل سورس نے ہمارے سارے ڈسکس کی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ جنرل کمر جوید باجوا کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آقید باجوا ڈکٹرائی ہے کیا اور وہ کیا چاہتے ہیں دوستو اشار بھٹی نے روزنامہ جنگ میں ایک قالم دکھا تھا اور جس میں انہوں نے جنرل کمر جوید باجوا کی تین خواہشات کا ذکر کیا تھا ہم نے اس وقت ایک ویڈیو بنائی تھی اور پھر اس کے بعد جنرل کمر جوید باجوا کے دل پہ ایک چوتھی خواہش بھی جاگی تھی کہ یہ میری تین خواہشیں اگر پڑی ہو جاتی ہیں تو چوتھی خواہش پاکستان کے حوالے سے وہ کی کیا ہے اس خواہش کا یہ جو پاکستان میں جمہوری عمل سے تیرے کی ادم اعتماد آئی ہے اس کا تعلق بنتا ہے تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں خواہش کی ہو تو مرزا غالب کی مشہور زمانہ غزل کا مطلع یاد آجاتا ہے کہ خزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے باتیں گھڑنے والے پسے پردہ یہ کہانی بھی بیان کرتے ہیں کہ سپاہ سلاگ کی تو خواہش نہیں لیکن وزیر اعظم عمران خان کو ان کے چند قریبی مشیران نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تو سی دینا ہی بہتر ہوگا کیونکہ ہم ہیں تو تم بھی ہو پاکستان کے سولویں سپاہ سلاگ کے طور پر جنرل کمر جوید باجوا نے 39 نومبر 2016 کو اپنے عہدے کی کمان سمال دی جبکہ ان کی تین سالہ مدت ملازمت 39 نومبر 2019 کو ختم ہونے جا رہی ہے اب سیاسی حلقوں میں یہ بازگشت تو ہے لیکن کھل کر کوئی بھی بیان نہیں کرتا کہ آیا وقت پر رخصت ہی ہوگی یا پھر تسی مدت ملازمت میں تسی کے حوالے سے سپاہ سلاگ کی ذاتی خواہش کیا ہے اس بارے بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ بات ہے دو سال پہلے کی جب 28 جولائی 2017 کو اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نوازشریف کو پنامہ کیس میں اکامہ کی بنیاد پر نا اہل کیا گیا تو سیاسی حلقوں میں بیچینی بڑھنا شروع ہو گئی اور یہ دیکھنے میں آیا کہ اب ملک میں کوئی انارکی نہ پھیل جائے تو اس کے ٹھیک ٹھیک تین روز بعد یعنی 31 جولائی 2017 17 کو روزنامہ جنگ میں جنرل باجوہ کی تین خواہشوں کے انوان سے ایک کالم چھپا کالم نگار اور حرفن مولا تذیعہ کار ارشاد بٹی کے بارے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ جن چند صحافیوں کی مقدر حلقوں میں آسان رسائی ہے اور ذرائع ہیں ان میں مصوف کا بھی شمار ہوتا ہے اپنے کالمیں انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ اپنی ایک بیٹھر کا ذکر کیا ہے اور اس میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں تسی کے حوالے سے خواہش بارے بھی لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی پہلی خواہش یہ ہے کہ میرا پاکستان پھر سے نارمل ملک بن جائے دہشتگردی سے پاک مکمل امن و امان والا ملک ویسا ہی جیسا میرے بچپن میں تھا کہ جب بلا خوف و خطر ازاد گھومتے تھے اسی پاکستان کے لیے کوشہ ہوں اور مجھے مکمل یقین ہے کہ پاکستان پھر سے ویسا ہی ملک ضرور بنے گا بٹی صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی دوسری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے وقت پر عزت سے ریٹائر ہو جاؤں میں لفظ با لفظ ان کی دوسری خواہش پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی دوسری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے وقت پر عزت سے ریٹائر ہو جاؤں جبکہ ان کی تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل سکوں ان کے ساتھ وقت گزار سکوں خواہشات کے بعد انہوں نے ملاقات کا لبے لباب بھی کالم میں لکھا ہے جس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جنرل باجوا خواب دیکھتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ بڑے سے بڑا رزق لینے اور فیصلہ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے وہ ایک جمہوریت پسند سپاہ سلار ہیں اور پاکستان کی عسکری تاریخ میں دان لیکس کا ٹویٹ واپس لے کر ایک غیر مقبول فیصلہ جنرل باجوا جیسا بہادر ہی کر سکتا ہے جنرل باجوا کی شخصیت کے بارے کچھ ایسا ہی تاثر ہمیں بی بی سی کی تیس نومبر دوزار سولہ کو رپورٹ میں ملتا ہے جب آرمی چیف جنرل رہی شریف نے کمان جنرل کمر جوید باجوا کو سونپی انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوا کے پی ایم اے کے ساتھ تھی میجر ریٹائیڈ ایاز رسول نے کہا کہ نئے آرمی چیف کے کندوں پر بھاری ذمہ داریاں ہیں مگر وہ ان چیلنجز سے نپڑنے کا ہنر جانتے ہیں جنرل کمر جوید باجوا ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں اور فوج کو سیاست سے الگ رکھنے کے حامی ہیں یہ ساری خواہشات اور باتیں اپنی جگہ لیکن اگر موجودہ سنیریو کی بات کی جائے تو سپا سلار جنرل کمر جوید باجوا نے ایک نیا خواب دیکھا ہے یعنی پاکستان کو اقتصادی طور پر ایک مضبوط ملک بنانے کا خواب اسی لیے ان کو معاشی امور پر فیصلہ ساز قومی ترقیاتی کونسل کا ممبر بھی بنایا گیا ہے ڈیفنس یونیورسٹی میں اقتصادی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوا نے پاکستان کو اقتصادی طور پر کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا اب ذمہ داریاں دیبانے کی ضرورت ہے وقت آ گیا ہے کہ سب ایک قوم بن کر سوچیں تاکہ حکومت کے مشکل اقدام کامیاب ہو سکیں انہوں نے برطانوی تاریخدان پال کنیڈی اور ورلڈ بینک کے سابق صدر رابرٹ میک نارا کے کول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پال کنیڈی نے کہا تھا کہ کسی قوم کی دفاعی مضبوطی کا انحصار معاشی مضبوطی پر ہے جبکہ رابرٹ میک نارا کے مطابق ترقی کے بغیر کوئی سیکیورٹی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے معاشی خودمختاری کے بغیر ازادی کا کوئی تصور نہیں قومی اہمیت کے عامور پر کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے مذاکرے اور سیمینار انتہائی اہم ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود مجودہ معاشی حالات سے نکلنے کے لیے پر امید ہے جنرل باجوہ بالکل بھی سیاسی نہیں فوج کی سیاست میں مداحلت کے بھی خامی نہیں وہ جو مہوریت پسند ہیں اور اب انہوں نے پاکستان کے ایک تصادی مسائل کے حلقہ فسوا بھی پیش کیا ہے جنرل کمرجوہ بالکل باجوہ ایک خواب دیکھنے والے انسان ہیں تو ان کی یہ تین خواہشیں ہیں ذمیت خود پر ایک چوتھی خواہش بھی ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی درست سمت کی جانب چل نکلیں لیکن ایسی کوئی صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی ہے اور اگر موجودہ حکومت کے ڈائی سالہ دور دیکھا جائے تو یہاں مذہبی منافرت زیادہ پھیلی ہے یہاں جو سیاسی اختلافات ہیں زیادہ اوپر کر سامنے آئے ہیں جو سیاسی عدم استحقام ہے اس سے ملک دوچار ہے جو معاشی عدم استحقام ہے اس سے ملک دوچار ہے لوگ ایک دوسرے کی بات سننا اور سبینا گوارہ نہیں کرتے تو ایسے میں ایک سپاہ سلار کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتنے ہی بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے اور کچھ اب یہ پیشنگویاں بھی ہو رہی ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہی صورتحال رہی اور اس بحر کی تہہ سے ایک نئی چیز نکل سکتی ہے اور یہ نظام کابوریا بستر بھی گول ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ان خواہشات کی تکمیر کے زمرے میں ہوگا یا کوئی چیز نہیں ابر کر سامنے آئے گی جی دوستو جنرل کمر جوید باجوہ کی خواہشات پر مبنی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جو اس وقت ہم نے خصوصی طور پر بنائی تھی جو ارشاد عارف نے کارم لکھا تھا اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنرل کمر جوید باجوہ کی چوتھی خواہش ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بھی مضبوط ہو تو یہ وہ بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور ہمارے سورسز نے بھی یہ ہمیں کنفرنٹ کیا ہے کہ بلکل بھی کوئی سیکھ کرنے والا معاملہ تو نہیں تھا اگر امران خان کو کوئی رسیعہ دینا تھا تو اس کا فائدہ ایک ماہ پہلے ہوتا اگر وہ کوئی اس طرح کا جو رسیعہ ہیں وہ لے لیتے اور بار بار شہدشید بھی اس بات کی جانبی شارعہ کر چکے کہ کوئی کسی کو سیکھ نہیں کرنے جا رہا یہ انسٹیوشن کا معاملہ ہے اور انسٹیوشن کے اندر ہی حل ہوگا تو یہ ان کی شخصیت کو لے کر ایک متنازہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہا کمہ جویز باجوا کی کہ شاید وہ پرسنل اس لیے ہو گئے کہ امران خان انہیں سیکھ کرنے جا رہے تھے تو ہمارے سورس نے کنفرن کیا ہے کہ اس رات بلکل بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی ہاں یہ ضرور ہوا کہ جو ڈلے ٹیکٹکس آ رہے تھے اور پوری قوم ایک حیجانی قیفیت میں تھی تو دوران کوئی اڈوائز دی گئی تھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور جو اس طرح کی خبریں پھلا رہے ہیں وہ شاید پاک آرمی کے اندر سے کچھ متنازہ چیزیں دورنا چاہتے ہیں اور شاید ان کی آنے والے دنوں میں یہ خواہش پوری نہ ہو کیونکہ جنرل کمر جو باجوا کی جو خواہشات ہیں وہ اپنی خواہشات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بلکل بھی کمیٹیڈ ہیں اب وہ ایک خوشحال معاشی طور پر مضبوط جو ہے وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو شاید پچھلے دنوں جنرل کمر جو باجوا نے ایک جو کانفرنس میں خطاب بھی کیا تھا انہیں وہ خطاب بھی ان کا سننا چاہیے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم رسیہ یا چائنہ بلاغ میں کیوں کیے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتا ہے اور بھارت کو وہ کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے تو پچھلے سال رمضان ہی کا موقع تھا کہ جب کمہ جو باجوا نے کچھ سینئر تذدیہ کرو اور اینکر سے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ خبریں سامنے آئی تھی تو اب بھی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے تو ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پی ٹی آئی کے ورکت سے گزارش یہی ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے اسے جتنی جلدی ہو سکے منظور کر لیا جائے اور جس طرح امران خان نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں انتخابات چاہتے ہیں تو انتخابات کی جانب آئیں یہ نہیں ہے کہ آپ واجب پاکستان کو تلپیت کا نشانہ بنائے جاتے جاتے یہی گزارش کہ خوبیہ آج کے اس ڈیجیٹر تلور میں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو سامنے آ جاتا ہے اور ہمارے جو سینئر تذیعہ کار ہیں انہیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر اپنے تھم نیل بناتے ہوئے سوچنا چاہیے اور اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ جو ہماری عوام ہیں وہ اتنی زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں انڈیا کے بڑے مشہور شاعر ہیں ڈاکٹر آہا تندروہی ان کی ہی زبانی ان کے ان شیروں پر ختم کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آگ رکھتی ہے تو پھر اپنا گربی نہیں بچتا اور ہمارے تذیعہ کاروں کو ہمارے وی لاغرز کو کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے کوئی بھی کا خیال لازمی رکھنا چاہیے اللہ حافظ یہاں تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان چھوڑوں گے ہاں پہلوں گے ہاں پہلوں گے ہاں پہلوں گے